جی بالکل اس وقت میں بکرا منڈی میں موجود ہوں خانگر لوگا یہ بکرا منڈی ہے لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو خریدار بہت کم ہے اور جانوروں کی بات جائیں جانوروں کی جو قیمتیں ہیں وہ اسمانوں سے بات کر رہی ہیں اسی حوالے سے خریدار بھی ہیں بپاری بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم جی آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جانوروں کی قیمتیں کم ہیں یا زیادہ ہیں کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے نا منڈی بہت تیز ہے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں عام آدم کی پہنچ سے جو ہے نا وہ درسترس میں دور ہے ٹھیک لیکن یہ ہے کہ پھر بھی لوگ آ رہے ہیں آج نہیں تو کالو ضرور ملے گا اور میں اپنا جانور لے کر جاؤں گا قربانی ضرور دینی ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہے لیکن سنتے ابراہمی تو ادا کرنی ہے اسی وہاں پر اور بھی کوئی خریدار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرید رہے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ کون سا جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں اپنے بچوں کی فرمیش پر جو میں اس دفعے میرا پروگرام ہے بکرا خریدنے کا تو میں بکرا خریدنے آئے ہوں تو میری ان سے بپاری صاحب سے بھی ڈیل چل رہی ہے یہ انہوں نے اس کا پنتالیس ہزار روپیہ جو انہوں نے مانگا ہے اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ پچھلے سال کی نصف زیادہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں یہ اپنے طرف سے طویلے دے رہے ہیں انشاءاللہ میں لے کر جاؤں گا اور جو سنتے ابراہمی ہے الحمدللہ وہ پورے جو ہے وہ جذبے کے ساتھ ہم منائیں گے انشاءاللہ بلکل ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سنتے ابراہمی ضرور ادا کرنی ہے مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے لیکن اپنی استاد کے مطابق گربانی کا جانور بھی خریدنا ہے اسی حوالے سے کچھ بپاری بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے پہلے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے اور کس طرح سے یہ مہنگائی ہے جی اسلام علیکم آپ خریدار کہہ رہے ہیں کہ گربانی کے جانور بہت مہنگے ہیں ان کی قیمتیں بہت ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن بہت بڑھتے ہیں جب منڈیوں پہ جاتے ہیں نا قرآن بہت بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جانور قیمتیں بہت زیادہ ہیں خرچیں بہت زیادہ ہیں ڈانہ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے اس لئے ہماری مجبوری آپ نے مزدوری کرنی ہوتی ہے کسی سے ہزار بچ جائے کسی سے پانچ سو بچ گیا تو بچوں کا پیٹ پار لیا جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی جو آدمی منڈی میں قیمتیں ہیں وہ بہت بہت زیادہ ہیں اگر حکومت ان قیمتوں میں کمی لانا چاہتی ہے تو آدمی منڈیوں میں جا کر وہ چیک کریں اور ان کی کم کریں پھر ان کے عام منڈیوں میں جو جانوروں کی قیمت ہے وہ سستی مل جائے گے اور خریدار بھی خوش ہو جائیں گے جی